بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیند ہمارے لیے کیوں ضروری ہے نیند کی کون کون سے سٹیجز ہوتی ہیں ہماری نیند خراب کیوں ہوتی ہے اور ہم اپنی خراب نیند کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ ایسی چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں جن پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے مطلب کہ وہ انسان کی مرضی میں نہیں ہے لیکن افسوس کہ انسان اسے اپنی مرضی میں کرنے کی مرضی میں پڑا ہوا ہے اور اسی مرضی کی مرضی میں وہ بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے جس میں بوک ہے پیاس ہے ہماری جسمانی خواہش ہے اور ہماری نیند ہے جہاں دوستو نیند نیند ہمارے اختیار میں نہیں ہے آپ کی مرضی نہیں کہ آپ جب چاہیں گے سو جائیں گے اور جب چاہیں گے اٹھ جائیں گے یہ قدرت کا بنایا ہوا ایک قانون ہے جسے ہمیں فولو کرنا پڑتا ہے دوستو اکثر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگے گی ہم کھا لیں گے شروع شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھا لیتے ہیں اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب ہمیں پورا دن بھوک نہیں لگتی جی ہاں دوستو یہی ہے سلسلہ ہماری نیند کا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جب وقت ملے گا سو جائیں گے ابھی میرا یہ والا کام رہ گیا ہے یہ کر کے میں سو جاؤں گا مطلب ہم نیند کو اپنے انڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دوستو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا نیند اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتی ہے مطلب رات اللہ نے آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سونے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا اور جب سونے کے لیے وقت نہیں بچتا تو پھر وقت تو ہوتا ہے پھر ہمارے پاس نیند نہیں ہوتی دوستو میٹھو ووکر کی ایک کتاب ہے Why We Sleep جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری نیند تین فیسز سے گزرتی ہے اور یہ تینوں فیسز انسان کے لیے لینا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ان تینوں فیسز میں سے کوئی ایک فیس بھی انکمپلیٹ رہ گیا تو انسان کو اس کی باڈی کو اس کو جرمانے کے ساتھ ادا کرنا ہوگا دوستو ہماری نیند میں جو سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے اسے Deep Sleep کہا جاتا ہے یہ Almost Two Hours کا ہوتا ہے اس میں ہمارا جو دماغ Temporary Storage Hippocampus میں store کرتا ہے جو کی information ہمارے Hippocampus میں store ہوئی ہوتی ہے وہ ہماری permanent memory کی شکل اختیار کر لیتی ہے دوستو دوسری جو stage ہے جسے Light Sleep کہا جاتا ہے یہ بھی دو گھنٹے کا procedure ہوتا ہے جس میں ساری information جو Hippocampus میں ہمارے store کی گئی ہوتی ہے وہ وہاں سے permanent memory کی شکل میں آگے move ہو جاتی ہے اور ہمارا Hippocampus clear ہو جاتا ہے Hippocampus کا clear ہونا بڑا ضروری ہے اگر Hippocampus clear نہ ہو مطلب آپ Light Sleep نہ لے تو آپ پورا دن Lack of motivation Lack of attention Lack of concentration ڈل ڈال تھکے تھکے سے بے جان سے خود کو عجیب و غریب سی کیفیت میں محسوس کرتے ہیں نیند کا تیسرا مرحلہ آتا ہے جسے Ram Sleep کے نام سے جانا جاتا ہے اور جسے Dream Sleep بھی کہا جاتا ہے یہاں دوستو یہ وہ نیند کا حصہ ہے جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں وہ information جو ہمارے دماغ میں permanent storage کی شکل میں آئی ہوتی ہے آج کے دن میں اور جو information پہلے سے ہوتی ہے دماغ اس سب کو connect کر کے ایک فلم کی شکل اختیار کرتا ہے یہ وہی فلم ہوتی ہے جو ہمیں خواب کی شکل میں آتی ہے جیہاں دوستو اگر تو وہ فلم بری ہوگی تو ہمیں برے خواب آئیں گے اور برے خواب آئیں گے تو ہم زیادہ insious ہوں گے زیادہ depressed ہوں گے اور اگر ہماری نیند کا یہ حصہ اچھا ہوگا اس میں positive ہوگا ہمارے لیے تو ہمارا دماغ relax رہے گا full of charge رہے گا ہمیں less anxiety میں رکھے گا ہمیں less depressed رکھے گا تو دوستو نیند ہمارے لیے بہت اہم ہے بہت ضروری چیز ہے تو برپور نیند کو enjoy کریں جیہاں دوستو جو لوگ اپنی نیند نہیں ٹھیک رکھتے وہ لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں ان کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافیت اتنی strong نہیں ہوتی ان کو skin problems بہت زیادہ ہوتے ہیں even میں جب راتیں جاگتا تھا تو میری skin پہ بہت زیادہ pimples نکلتے تھے even though forehead lines بہت زیادہ تھیں jaw lines بہت زیادہ تھیں تو میں نے جب اپنے skin specialist سے concern کیا تو ان کا ایک ہی سوال تھا کیا آپ اپنی نیند پوری لیتے ہیں تو جس پر میرا جواب تھا نہیں تو آپ اپنی نیند کو برپور طریقے سے enjoy کریں جو لوگ نیند نہیں لیتے depression ان میں زیادہ ہوتا ہے anxiety ان میں زیادہ ہوتا ہے stress کا level ان کا آپ رہتا ہے blood pressure ان لوگوں کا rise رہتا ہے blood اور blood sugar ان لوگوں کو ہونے کے chance بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان سب سے پڑھ کر ایک بہت ہی خطرناک disease heart disease ایسے لوگوں کو heart disease کا زیادہ خطرہ رہتا ہے تو دوستو اپنی نیند پہ کبھی بھی compromise نہ کریں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں نیند ہماری خراب کیوں ہوتی ہے دیکھیں نیند کو خراب کرنے والے ہم لوگ پہلے خود ہی ہوتے ہیں پہلے ہم نیند کو خراب کرتے ہیں پھر نیند ہمیں برباد کرتی ہے پھر نیند کی وجہ سے ہمیں انسومنیا ہوتا ہے انسومنیا سے depression اور مفتلف چیزیں ہوتی ہیں تو نیند کو خراب کرنے والے سب سے پہلے ہم لوگ خود ہوتے ہیں کیسے؟ جیسے ہی رات ہوتی ہم موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں مفتل لوگوں سے گپ شپ شروع کر دیتے ہیں تو وہ گپ شپ بہت زیادہ دیر تک جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا sleeping room ہوتا ہے اس میں light سام بہت زیادہ چلاتے ہیں جب light بہت زیادہ ہوگی تو ہمارا mind confused ہو جائے گا کہ یہ دن ہے کہ رات ہے تو اس وجہ سے ہمیں نیند ٹھیک سے نہیں آئے گی اور کچھ لوگوں کو تو خام خواہ دیر تک جاگنے کی عادت ہوتی ہے جی ویسے ہی میرا دل نہیں کر رہا سونے کو لوگ دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور دیر سے جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ digest نہیں ہوتا کھانا کبھی بھی ریس پوزیشن پر digest نہیں ہوتا کھانے کو digest کرنے کے لیے walk چاہیے physical work چاہیے اس کے علاوہ دوستو کچھ لوگ شراب الکوحل ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں رات ہوتے ہی چائے کافی اور میٹھے کا استعمال تر کر دے تاکہ آپ کی نیند بہتر ہو سکے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کن چیزوں کی مدد سے آپ اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں نیند کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیند کی کوئی گولی نہ لیں کبھی بھی نیند کی کوئی گولی نہ لیں نیند کی بہترین گولی تھکاوٹ ہے باڈی تھکے گی تو آپ کو خود با خود نیند آ جائے گی لیکن اگر آپ کی باڈی نہیں تھک رہی تو پھر آپ کو نیند آنا مشکل ہے کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنی ایک بیڈ ٹائمنگ رکھیں اور جب آپ اپنی بیڈ ٹائمنگ رکھیں جس دوران رکھیں نیند آئے یا نہ آئے آپ پریشان نہ ہو کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو بھی زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ہمیں نیند نہ آئے تو آپ پریشان نہ ہو جو بیڈ ٹائمنگ ہے اپنے آپ کو یہی کہے یہ میرا بیڈ ٹائمنگ ہے مجھے نیند آئے یا نہ آئے مجھے فرق نہیں بڑھتا اس چیز سے موبائل کا استعمال کم سے کم کریں جیسے ہی رات ہو موبائل کو سائٹ پہ رکھتے کوشش کریں جو بھی آپ کے ضروری معاملات ہیں جس کو آپ نے بہت زیادہ ضروری ٹیکسٹ کرنے ہیں دن ہوتے ہوتے کر لیں جلدی سویں جلدی اٹھیں واک کریں رننگ کریں ایکسرسائز کریں ایٹ لیسٹ وانٹو ٹو آرز اڈی وقت پر کھانا کھائیں صبح کا ناشتہ جلدی کریں دوپہر کا کھانا ٹائم پر کھائیں اور رات کا کھانا کوشش کریں کہ مغرب کی نماز کے فوراں بعد آپ کھالیں رات کو سونے سے پہلے وضو کر کر سویں جی ہاں دوستو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے ایون میں خود وضو کر کے سوتا ہوں اور کمال کی نیند آتی ہے کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی پرفیوم کا استعمال کریں تھوڑی سی خوشبو لگا کر آپ سویں آپ نے یہ فارمولا ضرور لگانا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کا کتنا بینیفٹ ہوا کیونکہ مجھے پرسنلی یہ پرفیوم والی جو بات ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے خود اپنے آپ پہ اس کو رکھ کر دیکھا ہے کہ میں جب بھی تھوڑی سی ہلکی سی خوشبو لگا کر سوتا ہوں مجھے بڑی اچھی بڑی مزی کی نیند آتی ہے جب بھی سویں رائٹ سائٹ پر سویں کوشش کریں کہ رائٹ کروٹ پر سویں اور اینڈ بے ایک بہت ہی کام کی بات بہت سے لوگ ہیں جو یہ سب بھی کر لیں گے لیکن ان کو پھر بھی نیند میں آئے گی ان کا مسئلہ ہے لائف میں ان کو ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جی ہاں دوستو جب ہم کبارے ہوتے ہیں تو ہم پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں بلا وجہ ہی جاگتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو پیرز کی شکل میں اختیار کیا ہے عورت کو مرد کی کمی رہتی ہے اور مرد کو عورت کی کمی رہتی ہے مرد کو تو ویسے زیادہ ہی عورت کی کمی رہتی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کی کمی رہتی ہے تو جب تک یہ کمی پوری نہیں ہوتی تو آپ کو ہمیشہ نیند کا بھو کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا چلتا ہی رہتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ایک شادی تو ہو جاتی ہے اور ان کو دوسری شادی کی ضرورت ہوتی ہے پر ہمارے ادھر پاکستان میں دوسری شادی کا کونسپ نہیں ہے یہاں ہم لوگوں نے دوسری شادی کو حرام اور زنہ کو عم کر دیا ہے تو اس لیے جو بجارے دوسری شادی کی انتظار میں ہیں اور اسی طرح ترب ترب کے راتیں گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں لیکن اللہ آسانیاں انہی کے لیے پیدا کرتا ہے جو آسانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دباؤں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں جی ہاں دوستو آپ کی سبسکرپشن کی بہت اشتر ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے خیار رکھی گا اپنا السلام علیکم اللہ حافظ